بسم اللہ الرحمن الرحیم رجزہ کا بیچنا متصابیت الرجزہ کلی میں سے باز کا بیچنا کیا حکم رکھتا ہے تو اس کی چند صورتیں تھی ان میں سے پہلی صورت یہ تھی کہ یہ جو باز جس کو بیچ رہے ہیں اس مرادباز سے مرادباز مردد ہے اور اس حوالے سے ہم نے اس کا بیان ذکر کیا تھا کہ اس صورت میں فرماتے ہیں اگر مسادیق قیمت کے اعتبار سے مختلف ہیں تو باطل ہیں لیکن قیمت کے دبار سے مختلف نہیں ہیں تو اس صورت میں مشہور یہ کہ منع ہے تو جہاں پہ ایک فارض چل رہی ہے کہ اگر ہم مشہور کے مطابق کہ مشہور کہتا ہے کہ ممنوع ہے ایسی بیہ کرنا تو اگر دونوں بائے اور مشتری اتفاق کر لیں اس بات پہ کہ یہ جو مبی ہے یہ کسر مشاہ مشاہ یعنی شائع نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کسر ہے تو فرماتے ہیں بہے جہد نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ دونوں نے اس پہ اتفاق کر لیا ہے کہ باطل ہیں ہاں البرتہ اس کے بعد جو صورت حال ہے کہ ان میں سے ایک دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری مراد آجین کی تھی اور دوسرا کہتے ہیں نہیں کہ ہم دونوں کی مراد بصورت مشاہ تھی تو اس کا حکم انشاءاللہ بیان ہوگا اسی طرح تیسری صورت یہ ہے جو جس کے بارے میں آج مفتبو ہوگی مجھے کہ میں بھی ایک طبیعت کلی ہو ایسی طبیعت کلی کہ جو منحصیر ہے ایسے افراد میں جو اس کے متصور ہو سکتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ بیانا گفتبو ہوگی تو فرماتے فرن علی المشہور من المانا مشہور کہ جو فرماتے ممنوع ہے عشاء کی صورت میں تو فرماتے اللہ اتفاق علا اگر دونوں نے اتفاق کر لیا کہ انہما علا انہما انہما یعنی بائے اور مشتری ارادا یعنی دونوں نے ارادہ کیا تھا غیر شائن مشاہ کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ دونوں کی مراد کیا تھی کسرتی تو لم یصحل بے فرماتے اس کی بے ٹھیک نہیں ہے کیوں؟ اللہ اتفاق ہے ما علا بھتنا نہیں کیونکہ دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ یہ بے باطل ہے لیکن ولو اختلافات اگر اختلاف ان کے دعوے میں کس طرح؟ فدع المشتری علی شاہ مشتری یہ دعوے کرتا ہے کہ ہم دونوں کی ارادہ کیا تھا؟ مشاہ کا تھا فدع المشتری مشتری کا دعوے یہ ہے کہ ارادت ہوما یعنی ہم دونوں کی ارادہ یہ تھا کہ یہ بے بے مشاہ ہے فیسے ہلبے تاکہ بے ٹھیک ہو جائے لیکن ادھر بائے کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ الْبَائِ أَرَدْتُ مُعِيَّنًا بائے کہتا ہے نہیں میں نے تو تاجین کا ارادہ کیا تھا مشاہ کا ارادہ نہیں کیا تھا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہاں پہ فرماتے ہیں لی رحمت اللہ علیہ کا قول ذکر کرتے ہیں فَفِتْتَذْكِرَتِ الْأَقْرَبْ قَبُولُ قُولِ الْمُشْتَرِي فرماتے ہیں اقرب یہ ہے کہ مشتری کے قول کو قبول کر لیا جائے کہ مشتری کیا کہتا ہے؟ کہ ہم دونوں کے ارادہ مشاہ کتا دو دلیلیں عملاً بے صالت سیحا بے صالت سیحا بے حمل و فعل مسلم ازت سیحا اور دوسرا شک ہے بائے کے معنی میں کیا یا بائے نے تاجین کا ارادہ کیا تھا یا نہیں تو اصل یہ ہے کہ ارادہ تاجین نہیں تھا ان دو دلیلوں کی بنیاد پر ان تھا یہاں تھا کہ صاحب تذکرے کی عبارت ختم شیخ انسائر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَحَاذَا حَسَنُونَ یہ قول حسن اور اچھا ہے بشرت ہے کہ لَوْلَمْ يَتَسَالَمَا اگر ان دونوں نے تصالم نہ کیا ہو علیہ صغیت ایک ایسے صغیت میں کہ ظاہرت فی احد المانیین جس کا ظہور معنوم ہے ایک معنی میں یعنی ممکن شاہ ہو ممکن تاجین ہو ایسے صغیت انہوں نے استعمال کیا لذا فرماتے ہیں اگر فرماتے ہیں انہوں نے تصالم کر لیا ہو سغہ واحدہ پہ مَا هُو یعنی انہوں نے تصالم سغہ واحدہ پہ فَالْمُتَبَعْهُوَ الظَّاہِرُ فرماتے ہیں اس صورت میں جس پر ان کا تصالم ہے اسی کو لینا چاہیے پاس عناوحیل رحمت اللہ علیہ نے جب یہ صورت کلی بیان کیا ہے بغیر تفصیل کے اس کو وہ قبول نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں یہ جو آپ نے اصالِ صحت لگایا یہاں پہ فرماتے ہیں اصالِ صحت یہ اصلِ عملی ہے اور اصلِ عملی فرماتے ہیں یہ زواہر میں کہ زواہر کے دلیل اجتہا دیا ہے اس میں تصرف نہیں کر سکتے اور یہ جو آپ نے اصالِ عدمِ تاجین نکالا ہے اس کی تحقیق کے بارے میں نہیں پتا اصلاً یہ اصولِ اقلائیوں میں سے ہے نہیں ہے کوئی اس کو بول کرتا ہے نہیں کرتا اصلاً اصالِ عدمِ تاجین ایک نہیں چیز ہے جو آپ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں تمام اس کے بعد فرماتے ہیں وَذَكَرَ بَاغُ مَنْ قَعَرَ بَاسْرِنَا کہ زہر مرادنہ محقق کے دوسری سائے مقائیس الانوار ہے فرماتے ہیں انہوں نے ذکر کیا اگر اسی مسئلے میں فارد دیجئے ہو کہ کلام کا ظہور ادمِ عشاء میں ہے قَانَ حَمْلُ الْفَعْلِ الْسَّحَا قَانَ حَمْلُ الْفَعْلِ الْمُسْلِمَ الْسَّحَا یہ ایک قرینہ بن جائے گا سارفہ ایسا قرینہ کہ جو سارفہ ہے وَفِي ہے نَظْرٌ لیکن فرماتے ہیں اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے اس میں کیا ہے اشکال ہے السارف تیسری جو باج بیان ہو رہی ہے وہ یہ السارف من وجوہ بَيْءِ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلْ وہ یہ قَيْ يَكُونَ الْمَبِي طَبِيْعَةً قُلِّيَةً مُنْحَاسِرَةً مَنْحَاسِرَةً مَنْحَاسِرَةً فِي الْأَفْرَادِ مُتَصَوِّرَةِ فِي تِلْكَ الْجُمْلَةً مَبِي ایک طبیعتِ قُلِّي ہے کہ منحصر ہے جس کے مصادق ایسے افراد میں کہ جو افراد متصورہ ہیں ان جملہ میں سے مثال قَيْ يَكُونَ الْحِنْتَ مثلا فرماتے ہیں ایسی ہنٹہ جس کے پیکٹ بنے ہوئے سو پیکٹ بنے ہوئے اور ہر پیکٹ کے اندر دس کلو ہر پیکٹ کے اندر دس کلو ہے قَيْ يَكُونَ الْحِنْتَ فرماتے ہیں ہنٹہ کے گندم کے دس کلو بیچے گئے ہیں وہ کون سے دس کلو الْمَقِيْسَ فِي مِعَتِ الْاقِيَاس کہ کُلُّو کیسِ مِّنْهَا مُحْتَوِنْ عَلَى عَشْرَةِ کِلُوَاتٍ سو کیسے ہیں سو تھیلے ہیں اور ہر تھیلے کے اندر دس کلو گندم ہے اور بیچہ کیا گیا ہے کہ میں اس میں سے کیا بیچ رہا ہوں جی دس بیچ رہا ہوں فَلْحِنْتَ وہ منحصیر ہیں کیوں؟ کیونکہ بلاخر انہی تھیلوں کے اندر جو گندم موجود ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو خلاصا اگر مبی طبیعت کلی ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرماتے حکم کہ ذکر کرنے سے پہلے پہل پہلے فرق بیان کرنا چاہیے کہ واجد ووم اور وجہ سوو میں کیا فرق ہے؟ ازا فرماتے والفرق بین حاض الوج والوجہ ثانی وجہ ثالث اور وجہ ثانی درمیان فرق یہ ہے کما حق کا کہو جیسے کس فرق کی تحقیق بیان کیے فی جامع المقاصد محقق ثانی رحمت اللہ علیہ نے جامع مقاصد میں بعد التمثیل الثانی بعد اس کے کہ انہوں نے وجہ دوغم کی مثال اصطرح پیش کی ہے کہ ازا فرق ایسا شخص جس کے پاس مختلف قسم کے سا موجود ہیں اور متفرق مقامات پہ موجود ہیں اور وہ کہتا ہے بیتو کا اہدوہا میں ان سامے سے ایک بیچ رہا ہوں فرماتے ان المبی ہوناکا واحد من السیان المتمیزت المتشخصت غیر معین کے مبی وہاں پہ فرماتے ہیں ان مختلف جگو پہ موجود جو سوا ہے ان میں سے صرف ایک چیز ہے کہ جو فرماتے ہیں متمیز اور متشخص ہے لیکن معین نہیں ہے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں فیقون بیعوہو مشتاملن عن الغرر تو فرماتے ہیں اگر اس طرح کہتا ہے تو اس کی جو بیعہ ہے یہ غرر اور دوکے میں مشتمل ہے لذا بیجید نہیں وفیہاو ذلواج اور اس واج میں یعنی واج سے وہ میں امر کلی ایک امر کلی ہے غیر متشخص بلا متمیز بنفی کہ جو نہ تو متشخص ہے اور نہ ہی متمیز ہے بلکہ ان میں سے ہر ایک کا جو قیوام ہے وہ اس طرح ہے کہ اس بھوری کے اندر جو بھی سعا موجود ہے انہی کے ساتھ اس کا قیوام ہے اور اسی کے ساتھ اس کا موجود ہے یعنی یہ جو کلی ہے اس کا جو تشخص ہے وہ اس فرد کے ساتھ ہے کہ جو فرد اس بھوری کے اندر موجود ہے تو انہی مبی فی ثانی وجہ دو غم میں الطبیعہ طبیعہ ہے ما الخصوصیت الفردیہ ایسی طبیعت جس میں فردیت کی خصوصیت موجود ہے و فل قسم سال سا اور قسم سال اس میں الطبیعہ بدون الخصوصیت الفردیہ طبیعت ہے لیکن ایسی طبیعت جس میں فردیت کی خصوصیت موجود نہیں ہے و مثل اور اسی مثال جنہیں دوسری مثال انہیں پیش کیا ایک ایسا شخص ہے جس نے اس طبیعت کو تقسیم کیا روب روب میں یعنی چار روب میں اس میں تقسیم کیا ہے اور ان میں سے ایک روب کوش نے بیچ دیا ہے لیکن مشخص نہیں کہ کون سے روب کوش نے بیچ دیا ہے یہ بھی ایسی ہے لذا اگر روب کوش نے بیچ ہے تقسیم سے پہلے سخ اس صورت میں فرماتے صحیح ہے اس کی بی لیکن کس طرح ہو جائے تنظل علا واحد منہ مشان کہ اس کو متنظل کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک یہ چار روب موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک روب یعنی علا واحد منہ کی طرح ہو جائے گا لیکن علا واحد منہ کس طرح بے صورت مشا کیوں لینہ ہی نیز امر کل کیوں کیوں اس اس بے ایک دفعہ قبل القسمہ ہے اور ایک دفعہ بعد القسمہ ہے تو فرماتے اگر بعد القسمہ ہے تو انہوں نے کیا فرمایا فرماتے ہیں بعد القسمہ کی صورت میں فرماتے ہیں چونکہ تعجیم نہیں ہے لیکن کسمت سے پہلے فرماتے ہیں بیت صحیح ہے تو کسی نے اشکال کیا کہ المبی فی الحول ایزن عمر کلی کہ پہلی صورت میں بھی مبی عمر کلی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کہیں کہ یہ اس کی بیت صحیح ہے کل عمر اس کے جواب میں ہم کہیں گے لئی سا قضال کلی نہیں ہے بل ہوا واحد من تلک سیان المتشخص بلکہ وہ جو متشخص ہے ان میں سے ایک ہے لیکن کیا مبہم مبہم ہے بحسب صورت عبارہ لیکن صورت عبارہ سے فیش بحل عمر کلی عمر کلی کے ساتھ اس کی مشابہت ہے لیکن وہ بحسب الواقع جزی لیکن حسب الواقع جزی ہے غیر موین موین نہیں ہے بلا معلوم اور نہیں معلوم ہے بل مقتضا لہذا المانا ہوا تفریق السیان فرماتے ہیں اس معنی کا جو مقتضا ہے وہ بینی اس طرح ہے جس طرح پہلے بیان ہوا کہ ساہ مختلف مقامات پہ مجال کل واحد منہ براسی اور ان میں سے ہر ایک ساہ کو ایک مستقل حیثیت حاصل ہے فسار اطلاق و آہدہا تو ان میں سے ہر ایک کا جو اطلاق ہے وہ ہو جائے گا منزلن علا شخصی کہ ان میں سے ہر ایک بصورت شخصی اور تاجین قرار دیا گیا لیکن غیر معلوم ہے مثال کس طرح اس طرح ہو جائے گا کہ فسارہ کا بیع اہد شیعہ ان مقریوں میں سے ایک مقری کو بیچ رہا ہے ہم معلوم نے ان میں سے کون سی مقری ہے جب اہد العبید کہ غلاموں میں سے ایک غلام کو بیچ رہا ہے لیکن بتانے ان میں سے کون سا ہے یہ بھی اسی طرح ہے اس طرح ہے اس طرح فرماتے ہیں لذا اگر وہ اس طرح کہتا کہ میں ایک سا بیچ رہا ہوں بصورت مشاہ کہ جو ان تمام میں سے ایک ہے جنہیں بصورت کلی بلحکم نبس سے ہا تو جہاں پر بھی ہم کیا سیحت کا حکم لگایا تھا اور کہتا اس کی بیئر ٹھیک ہے انتا جہاں تک صاحب جامل مقاسد کی گفتگو تمام ہے اب جناب شیخ انفائی رحمت اللہ علیہ اس کا نتیجہ اور اس کا محاصل بیان فرماتے ہیں حاصل ہو ان کی کلام کا محاصل یہ ہے کہ ان المبی معت تردید فرماتے ہیں مبی تردید کی صورت میں تردید یا نہیں پتا کہ میں سے کون سا فرد مراد ہے جزی حقیقی ہے تو جب جزی حقیقی ہے فرماتے ہیں یہ مبی کلی سے جدا ہو جاتی ہے وہ مبی کلی کہ جو صادق آ رہی ہے افراد پر ایسے افراد المتصبرہ فی تلک الجملہ جو ان جملوں میں ان تمام کے متصبر ہو سکتے ہیں مفیل اضاء ایک اوری بارہ ذکر کرنے صاحب اضاء کی وہ فرماتے ان الفرق بینہما ان دونوں میں فرق یعنی وجہ تو وہن اور وجہ سے وہن میں فرق یہ ہوا الفرق بین کلی المقید بالوحدہ مبین الفرد المنتشر فرماتے ہیں وہی فرق ہے جس نے ایک دفعہ کلی کو ہم وحدت کی قید کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں اور اسی طرح ایک ایسا فرق ہے کہ جو منتشر ہے ممکن پتہ نہیں کہ بلاخر کہاں پہ ہے تو فرماتے ہیں جس طرح فرماتے ہیں کلی مقید بالوحدہ کے درمیان اور فرد منتشر کے درمیان فرق ہے فرماتے ہیں یہاں پر بھی وجہ درم اور وجہ سوہوں میں بھی ایسے ہی فرق ہے بسول اللہ علیہ محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین